اسلام علیکم ایوری وان ویلکم بیک تو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ آپ سب لوگ کے لیے پیارا سا بیوٹیفل ولوگ لے کے آئی ہوں مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ آپ لوگ کو ضرور پسند آئے گا اور ہمارے ساتھ ساتھ آپ لوگ بھی انجوئے کریں کیونکہ میں ہمیشہ آپ لوگوں کے لیے ویڈیو ضرور بناتی ہوں جہاں بھی میں جاتی ہوں کوشش کرتی ہوں کہ میں ضرور آپ لوگ کے لیے ویڈیو بناوں تو چلیں جی ہم اپنے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو کائز اگر آپ لوگ کو ویڈیو اچھا لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دینا اور چینل کو ابھی تک اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں ویڈیو کو انڈ تک دیکھا کریں تاکہ آپ لوگ کو پتہ چلے گا کہ ویڈیو میں اور کیا کیا ہے آپ لوگ بھی انجوئے کریں گے اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے اتنے پیارے پیارے ڈریسز تھے میں نے کافی سارے کلپ بنائے ہیں تاکہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر سکوں موسیقی یہ پیچ میں کتنا کتنا کہیں گے سکسٹی فائت پا یہ بنا ہی سی رہتے ہیں وائٹ کتنے کہیں وائٹ ہے وائٹ ہے وائٹ ہے موسیقی ماشاءاللہ بہت پیارا ہے کونو ہے بہت پیارا ہے مہتا نہیں دیکھنے تو قائز اصل میں میں چاہتی تھی کہ سارا جو ویڈیو ہے میں آپ لوگ کے ساتھ اسی طرح سے شیئر کروں جس طرح سے ہم لوگوں نے شاپنگ کی اور باتیں کی لیکن کچھ جو ہے وہ شاپ کے اندر اتنا زیادہ لاؤڈ میوزک ان لوگوں نے لگایا ہوا تھا کہ پھر مجھے جو ہے وہ میوٹ کرنا پڑا آواز کو بند کرنی پڑی اور مجھے وائس آور کرنی پڑی کیونکہ پھر وہ کوپی رائٹ کا مسئلہ ہو جاتا ہے اس لیے ورنہ آپ لوگ زیادہ انجوئے کرتے اور پھر میں ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ ملتی رہوں گی اور ماشاءاللہ سے یقین کریں گائز کہ اتنا ہم لوگوں نے انجوئے کیا شاپنگ کرنا تو ایک الگ مزہ آتا ہے لیکن جب سب اگٹھے ہو کے جائے ساری فیملی تو پھر بہت زیادہ مزہ آتا ہے کیونکہ کوئی بھی چیز جب لینی ہو تو پھر ایک دوسرے کے ساتھ بندہ ڈسکس کر سکتا ہے کہ کون سا کلر اچھا ہے یا کون سا ڈیزائن اچھا ہے تو اس طرح سے شاپنگ کرنے کا بہت زیادہ مزہ آتا ہے تو گائز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ گولڈ کی شاپ ہے اور اس میں بھی ہم لوگ گئے تھے بس کچھ چیزیں ہم لوگ دیکھ رہے تھے ان کے پاس اتنے پیارے پیرٹ ڈیزائن تھے اور رنگ کے بھی ڈیزائن بہت ہی پیارے تھے ان کے پاس تو میں نے تھوڑے سے کلپ بنا لیے ویسے جو یہ گولڈ والی شاپ ہیں یہ بلکل بھی ویڈیو نہیں بنانے دیتے لیکن اس شاپ والے بہت اچھے تھے انہوں نے ہمیں خود بولا کہ آپ لوگ ویڈیو بنا سکتے ہیں تو میں نے تھوڑے سے کلپ اس کا ایڈ کر دیا ہے موسیقی تو گائز ویدر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ویدر کافی زیادہ کلاوڈی تھا اور بارش تو بلکل بھی نہیں ہوئی تھی لیکن یہ ہے کہ کافی زیادہ سردی تھی اور بلکل بھی دوب نہیں تھی اور بس ویدر بلکل بھی اچھا نہیں تھا باقی تو یہ ہے کہ ہم لوگوں نے بہت انجوئے کیا اور سپیشلی یہاں پہ برمنگم میں کافی زیادہ ورائٹی ہے جتنے بھی کپڑے ہم لوگ ایشین پاکستانی انڈین جتنے بھی ہم لوگ پہنتے ہیں ان کے پاس بہت بہت زیادہ ورائٹی ہے انسٹیچ کپڑوں کی بھی ان کے پاس بہت زیادہ ورائٹی ہے اور جو سٹیچ کپڑے ہیں ان کی بھی ورائٹی بہت زیادہ ہے تو پھر ہم لوگ زیادہ تر جو زیادہ اگر ہم لوگوں نے کپڑے وغیرہ لینے ہوتے ہیں تو پھر ہم لوگ یہاں ہی آ جاتے ہیں پھر ہم لوگ اگٹھے لے لیتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ کافی ٹائم چل جاتا ہے اور ساتھ میں ہمارا ایک فنکشن آنے والا ہے تو اس کے لیے بھی ہم لوگ جو ہے وہ ڈریس دیکھ رہے تھے تو اس لیے بھی ہم لوگوں نے یہاں پہ گئے اور ان کے پاس کافی زیادہ اچھی جو ہے ورائٹی تھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت بہت خوبصورت ڈریس ہے ان کے پاس ہاتھ میں سکتے ہیں ہاتھ میں چھتے ہیں ہاتھ میں چھتے ہیں یہ کمیز کا بیک ہے یہ دبٹا ہے یہ سنیز ہے تو گائز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بیبیز جو ہیں ان کی چیزیں بہت خوبصورت ملتی ہیں تو ہم لوگ یہاں چلے گئے تھے کچھ دیکھنے کے لیے چیزیں میری نیز کی بیبی کے لیے اور یہاں پہ میں نے تھوڑے سے کلپ بنا لیے تھے کہ وہ مجھے بہت خوبصورت لگ رہے تھے اور اس کے بعد ہم لوگ عالم راک روڈ پہ ہم لوگ گئے تھے اور سٹیٹ فورڈ روڈ پہ یہ دونوں جو روڈ ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ شاپس ہیں اور بہت خوبصورت ان لوگوں کے پاس ورائیٹیز ہیں اور ڈریس اور جتنے بھی ویڈنگز ڈریس ہیں اور پارٹی اور جس قسم کے بھی آپ لینا چاہتے ہیں تو یہاں پہ ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت جو ہے وہ ڈریسز وغیرہ مل جاتے ہیں تو گائز یہ والی جو شاپ ہے فرید والوں کی ان کے پاس بھی بہت خوبصورت ڈریس ہوتے ہیں سپیشلی ان کے پاس جو ہے وہ سمر کے ڈریس بہت بہت خوبصورت ہوتے ہیں اور بہت زیادہ یہاں سے ہم نے ڈریس لیا تھے لاسٹ یئر بھی ہم نے کافی سارے ڈریس یہاں سے لیا تھے اور ان کے ڈریس مجھے بہت پسند آتے ہیں کیونکہ آپ ویسے بھی کیجول بھی آپ لوگ پہن سکتے ہیں اور پارٹی ویر بھی جس طرح سے بھی آپ پہنا چاہیں لیکن ان کے ڈریس ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت ہوتے ہیں اور لاسٹ یئر تو ان لوگوں نے اتنی زیادہ سیل لگائی ہوئی تھی تو ہم نے یہاں سے کافی سارے ڈریسز لیے تھے تو اس کے بعد آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ والا ڈریس ایک میں نے لیا ہے مجھے بہت اچھا لگا کیونکہ آج کل جو ہے پرنٹیڈ ڈریس کافی زیادہ چلے ہوئے ہیں کافی زیادہ ابھی تک فیشن میں ان ہیں تو میں نے یہ ایک لے لیا ہے مجھے جو ہے وہ خود بہت اچھا لگا کیونکہ ویسے یہ بہت سمپل سا ڈریس ہے لیکن یہ ہے کہ ویسے گھر میں پہننے کے لیے بہت سوفٹ اور بہت ہی خوبصورت ہے اس کے بعد آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی مغرب ہو چکی تھی مغرب تو ہم نے نماز وہاں پہ شوپ پہ پڑھ لی تھی تو پھر ہم لوگوں کو بھوک لگی ہوئی تھی تو ہم نے سوچا خیبر جو ہے یہاں سے ہم نے پہلے بھی کافی دفعہ ہم نے کھانا کھایا ہے یہاں اندر بیٹھنے کے لیے ان کے پاس اتنی زیادہ راش ہوتی ہے یقین کریں اتنی راش ہوتی ہے کہ مشکل سے یہاں بیٹھنے کی بھی جگہ ملتی ہے لیکن ان کا کھانا بہت بہت مزے کا ہے میں آپ کو کیا بتاؤں ان کا کھانا مجھے بہت پسند ہے آگے میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں اگر آپ لوگ کو ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کر دینا تو دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے ابھی ہمارا کھانا آ چکا ہے اور ہم لوگ اپنا کھانا انجوئے کرتے ہیں تو آپ بھی ہمارے ساتھ دیکھیں اور انجوئے کریں تو گائز جو خاص کر ان کی لیم چرسی کڑائی ہے یہ بہت ہی ٹیسٹی ہوتی ہے میں نے لاسٹ ٹیم بھی کھائی تھی یہاں سے تو مجھے بہت پسند آئی تھی تو اس بار بھی ہم نے یہی منگوائی ہے ہم نے سوچا کہ ہم لوگ یہی کھائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دال بھی منگوائی تھی اور بہت ہی مزے کا کھانا تھا ابھی بھی مجھے دیکھ کے موں میں پانی آ رہا ہے اور آئی ہوپ آپ لوگوں کو میرا یہ ویڈیو ضرور اچھا لگے گا تو قائز ان کے جو چپلی قواب ہیں یہ بہت ہی یمی ہوتے ہیں بہت ہی مزے کے سپیشلی یہاں پہ لوگ ان کے چپلی قواب ضرور کھاتے ہیں تو ہم نے لوگوں نے بھی منگوائے تھے اور ساتھ میں جو ان کی نان ہے نان بھی ان کا بہت ہی یمی ہوتا ہے اور یمی کے ساتھ اتنا بڑا ان کا نان ہوتا ہے کہ ہم لوگ چار لوگ تھے تو ہم بلکل بھی یہ نان فینش نہیں کر سکے تو ہاف نان ہم لوگوں نے کھایا تھا تو کھانا تو ماشاءاللہ میں آپ لوگوں کو اس کا ریویو دے چکی ہوں کہ کھانا ماشاءاللہ سے بہت مزے کا بہت زبردست تھا تو قائز آپ لوگوں نے ویڈیو کو انڈ میں ضرور دیکھنا ہے کیونکہ لاسٹ میں میں نے دو کلپ ایڈ کیے ہیں جو میری نیس ہے اس کی برث دے ہوئی تھی اسے دن سیٹرڈے کو اس کی برث دے تھی تو ہم نے کیک میں ساتھ میں ہی لے لیا تھا تاکہ ہم نے ریسٹورنٹ میں اس کا کیک جو ہے کھانا کھانے کے بعد ہم نے پھر اس نے کیک کاٹا ہے اور ہم سب نے بہت انجوئے کیا ہے تو بس جی یہیں تک تھا میرا پیارا سا ویڈیو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے پیارا سا کیک خوبصورت سا یمی سا جیسے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ کیک بیوٹیفل ہے یمی ہے اسی طرح سے میری جو نیس ہے بہت ماشاءاللہ سے پیاری ہے پرنسس ہے تو بس آپ لوگ بھی اس کے لیے دعا کرنا اللہ پاک اس کی قسمت اچھی کریں اسی کے ساتھ میں آپ سب لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ